یہ ان کے مزاج میں آگیا اس کو یہ بغابت سکھا دی گئی کہ تم نے اپنا حق معاملہ ہے آزادی تجھے میری چاہیے وہ اس کے پیچھے لگ گئی یہ دونوں غلطی آمک ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج گھروں میں محبت یا سکون کی بجائے اُلجھنے بہت پیارا رشتہ بہت آرام سے چل سکتا ہے جہاں تک بات ہے ساس پہوکی وہ نہ زردانی ساتھ کر سکتے نہ مہت کر سکتا وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کیونکہ ساس کتنی کوشش کرنے وہ ماں نہیں بنتی بہت کتنی کوشش کرنے وہ بیٹی نہیں بنتی یہ مسئلہ میں ہر نہیں کر سکتا وہ بڑا مشروع ہے کہ وہ ساس نے چاول بیننے کے لیے صرف کہتے لگ چھانے کے لیے دیئے تو کہیں بجاری سے کم کر رہے کے آنکے تو وہ ساس کو غصہ جہا کہنے لگی اللہ نے دو آنکھیں دیئے اتنی بڑی بڑی تو تجھ سے یہ دو کم کر نہیں دیکھنے جاتے اس نے جواب میں کہا اللہ نے تجھے پر تس دہاں کیے تجھ سے چبائے نہیں کرتے بتائیے کیا حرکت کرنے سے تو اصل چیز جو تھی وہ ضرورت تھی پیار کی اس پیار کی جگہ ہمارے لہروں کے اندازے یہاں آکھ ہے کچھ ہیڑوں سے آکھ ہے کچھ اندریزوں سے آکھ ہے ہم لوگوں اکسٹ ہو گئے میرے لگی پاک سندتہ وہ علیہ وآلہی 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 اور میں ان کی ذات لکھوں کہ وہ کامل نامونہ بنا کے بیجے گئے قرآن کی آتا لکھوں پر یہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے اس کو ایک نشانی قرار دیا کہ یہ تم دو میاں بیوی بنتے ہو اجنبی ہوتے ہو اور تم میں محبت اور رحمت آ جاتی ہے اس کو اپنی نشانی قرار دیا وہ من آیاتی ہی قرآن کی احفاظ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو اس رشتے کو تو ہمیں انعام سمجھنا چاہئیے آئیے ایک اس حوالے سے دو دیم بات ہیں حضرت پہ سیدت آفتال اولیاء یہ عربی کے انفاظ ہیں اس کے معنی اولیاء کے پیروہ کے سنسان سیدنا ابوالقاسن جنیل وغدادی رلی اللہ علیہ وآلان نام سنا ہوتا آپ سیدنا برس آزم کے مشایخ میں پیرو میں ان کا نام آتا تھا اللہ نے شان واسپاک کو زیادہ دیئے مگر ان کا نام واسپاک کے بشایخ ہوئے بغداد میں آپ کا فضا شکریہ ایک زمانے میں رائل ریسر شاہیخ پہنے پہنے حضرت سروی سنتی کے پانچے اولیاء کے درانے سنتانیوں تھا اب کی وفات ہو گئی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا حضرت کیا گزری کیا رہا فرمایا اللہ تعالی نے بخش دیا چھا کس بات پر کونسی نے کی فرمایا نمازیں بھی پڑھی نے کیا بھی کی چھوٹی سی بات پر بخشش ہو گئی حضرت کو بات ضرور پر آئیے اب یہ واقعہ سنگیے فرمایا ایک دن میں گھر آیا تھا واپس میں آ کر بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا تو بیوی نے کھانا لے آئی کہ پیش کیا کھچڑی پکائی تھی کھچڑی جانتے ہیں چاوز اور دالچہ بڑھتی کھچڑی پکائی تھی اس نے لاکے رکھ دی میں نے لگمہ لیا تو اس میں نمک پہنیا سوڑ اور آپ کو بتا ہے زیادہ نمک سے بڑھتا ہے فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ از رکوش مانی کروں اس کو اٹھان کروں کہ پکاتے وقت دیان کہا تھا ہمارا اس طرح تو یہ ہے بناوں اس کو کہوں کدہ تھا دیان لے رہا مجھے یہی نہیں پتا کھانے میں نمک نہیں کہاں رہتا تھا دیماغ ہم تو اسی طرح بات کرتے ہیں فرماتے ہیں معنی معنی کے معنے فوراں یہ بات میرے سے یہ آئی کہ اس میں جان بوجھ کر اے ساپت میں کیا پھول ہوگے تو چلو گی فیکی ہی کھا لے آپ نے فیکی کھا لیا اس زمانے میں یہ رواج تھا آج ہی اچھے دھروں میں یہی رواج ہوگا کہ مارے سب کو کھلا کے آخر میں کھاتی ہیں شوہر کو کھلایا بچوں کی کھلا زمانہ بدل گیا ہمارنین اگر بناتی بھی ہیں تو نمی شاہت نہیں ہے کہ جس کا دل جائے رکھاں کہ ہم کر دینا کھا لیا خاتون نے سب سے آخر میں کھایا جو ہی نموہ لیا تو وہ دوڑی ہوئی آئی حضرت مجھ سے پھول ہو گئی تھی میں دمک ڈالنا پھول گئی تھی آپ نے بلا دیا ہوتا مجھے کہتے ہیں بہت فوراں دمک ڈال دیتی حضرت نے فرمایا تو انہیں چاند پوچھ کر تو نہیں کیا تھا بچوں میں لگی ہو گھر کے کاموں میں لگی ہو تو بچوں نہیں رہی تو میں نے کہا چلو ہم بی کی کھا لے بتائیے بیوی کا دل کتنا بڑا ہوتا نہ سکتے تھے چلو دانتے نہیں ایسے ہی کہہ دیتے کچھ نہیں کھا کتنی خوش ہوئی ہوگی فرمایا میں نے یہ سوچ کے کہ اس نے جانگوش کرنے کی اچھا رہ بھول ہو گئی ہم سے بھی ہوتی رہی ہے اللہ نے فرمایا جنید تو نے بیوی کی بھول پہ پردہ دالا تھا ہم تیری بھول پہ پردہ دالا تھا سمان اللہ سمان اللہ بخش دیا کتنا بڑا میسیج ہے یہ مشنے آسان بنائی ہے وکیلوں میں عدالتوں میں ادھر ادھر پیسے برباد نہ کیجئے چار دن ہیں ہسی خوشی بجاری ہے آج بلچنے چھوٹی چھوٹی بار احیاء علوم الدین کتاب امام بسانی کی ملتی ہے جاں میں میں نے یہاں دیکھی کہ جہاں عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اس میں پورا ایک چپٹر باب ہے آفات زبان انسان پر سب سے زیادہ آفاتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتا ہے یہ زبان بھول کر ادھر دانتوں میں بند ہو جاتا ہے پورا جسم کو کلتا ہے داری کان سے نہیں دلتی ہے زبان تو محفوظ اس کے بارے ہاتھ چڑھنا ہے اسے علاقے چلتے ہیں پورا جسم کو کلتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رو سامنا جب آپ سو کی روز بھی ہیں تو باقی تمام آفات زبان سے کہتے ہیں تُو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اگر تُو ٹھیک نہیں رہی تو پھر ہم ٹھیک نہیں رہیں گے آپ آزما دیجئے روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو چک کر دیجئے پکا چک جائے گا کتنی باتیں آپ نمو سے نکال دیا اور کیا کیا نتائی جائے مسئلہ ہے زبان وہ شور کی بھی خوابو نہیں ہے بیوی کی بھی خوابو ہے کہیں ایک کی خوابو ہے تو دوسرے کی نہیں نہیں دونوں کی وہ بڑی مشہور کہا باتا ہے شادی نہیں ہوئی تو لڑکی بولتی تھی لڑکا سنتا تو وہ کہ آج کل تو پہلا گفتی میں اگر سیل فون دیتے موبائش آپ تاچھائیے لوگوں پر بیماری پڑی تو پہلے لڑکی بولتی تھی لڑکا سنتا شادی ہوئی لڑکا بولتا لڑکی سنتی چار سال کھولے اب دونوں بولتے ہیں محلہ سنتا باتا وہیں آگے تو اصل بس لا زبان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اگر مرد سے عورت کو جڑ ہوتی تو باپ بھی مرد ہے بھائی بھی مرد ہے بیٹا بھی مرد ہے دینوں کے وہ خلاف نہیں خلاف تو صرف شہر کے لڑکا اگر نہیں ہے خلاف تو باپ بھی اس کا مرد ہے بھائی بھی اس کا مرد ہے بیٹا بھی اس کا مرد ہے بیٹے کے لیے بڑکیاں لچوں کے رکھتی ہیں اختلاف اس کو شہر سے ہو کر اسی طرح مرد کو اختلاف تو اس کی ماں بھی عورت ہے اس کی بیٹی بھی عورت ہے اس کی بہن بھی عورت ہے اختلاف صرف بھی نہیں سکتے تو یہ صرف ذہنی طور پر ہم نے اپنے اندر چیز بنا لیے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ چھتڑا نہیں پر میں سچ کروں آپ لوگوں مجھے کہ یہ نوع میں چھتا جاؤں وہ بات میں چھتڑا ہو جائے میں بہت ہاتھ چھوڑ کے ایک سچی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں سنانا چاہ رہا ہوں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں مجھے بات میں آپ مکڑے نہیں کہے گا آپ کے ہر چل رہے ہیں شکریہ جیے جس دن عورت کو اپنے حقوق ملوک ہو گیا آپ مشکل میں آگئے ہیں یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے اب عورتوں کو جستو جگو گی اسلام میں کتنے حقوق دیئے ہیں آپ کو ملوک ہمارے حضروں میں کم کام چلنا ہے کہ ہماری عورتوں نے اسلام پڑھا جس دن پڑھ لیا اور ان کو اپنے حقوق ملوک ہو گئے آپ لوگ مشکل میں آگئے ہیں ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں نا مکھانے کی صلوہ بلد نہیں ہے کیونکہ کام چلنا ہے تو کوشش کیجئے کہ پیار سے بغت بزاری ہے اس میں علجنے کی بات نہیں ہے میرے لبی باق صلی اللہ باقی صلی اللہ آئے شخص صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیں اچانک امر رسیدہ خاتون جس کو قردو میں اب گوری کہتے ہیں ہم بزرگوں کے لئے یہ لفظ کا مناسب سمجھتے ہیں تو ان کو امر رسیدہ کہتے ہیں زیادہ امر والا کہتے ہیں وہ آئی ہے رسیدہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میں مسکرہ رہا کر اس کا اصدر بات کی آہ آہ جبنا اچھا حق رہا ہے تم آئی ہو سناو اس کا کیا ہوا پھر کیا ہوا پرانی باتیں جیسی کسی سے آپ اپنی پرانی باتیں شیئر کرتے ہیں جب وہ چلی گئی خاتون تو حضرت عائشہ صلی اللہ یہ کون تھی بڑے مسکرہ کہ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کون تھی فرما ہے یہ خدیجہ کیسے بیوی تھی تیری بیوی کی سمیری تھی بڑے عرصے بعد آئی تو پرانی باتیں تو حضرت عائشہ کے موں سے لکھنا آپ ابھی تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں اللہ نے اس کے بدل میں آپ کو مجھ جیسی جوان خواری دیئے وہ تو دو مرتبہ کی بیواری عمر میں بھی زیادہ تھی تو میں جوان آپ کو مل گئی ہوں آپ ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو میں اس کو کشنا کہنا خدیجہ کو کشنا کہنا اس نے اس وقت میرا سار دیا جب لوگ مجھے پتھرہ پڑا اس نے اس وقت مجھ پر خرش کیا جب لوگ خرش نہیں کرتے تھے فرمایا اللہ نے جنت میں سمرت کا اس وقت رہ پڑا ہے یہ کتنا بڑا ہے حضرت جب قربانی کرتے حضرت عائشہ کی سنیدیوں کو بوشت بڑا کرتے تھے آج ہمارے ہاں جو مساج ہمارے سامنے ہم نے این چیزوں کو رشت دینا تو خلال کیا نتیجہ یہ ہے کہ آج حضرت عائشہ سے دور لگا ہے آو دور لگا ہے کونسا چوارے تو دینی کے ساتھ کرتا ہے ہم تو گھر میں جائیں تو جاتے بیگی سلام کریں ہم کیوں کریں راچہ دیگون اس وقت تک سلام کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لینی رہتی ہیں ہمیں سامنے ہمیں سامنے حالانکہ حکم کیا ہے جب گھر میں آؤ خیر والوں وہ سلام کرو آپ آواز لگائیں گے گھر میں عورت آزاد نہیں تو اور کہاں ہوگی کپڑا صحیح ہے اس کے بدل کر یعنی کیسے بیٹھی آپ سلام کریں گے آپ کو سوابتی ملے گا وہ اپنے آپو اپنے آپ کو سوابتی ملے گا مگر ہم نے یہ ملے گا وہ سلام کریں میں کیوں کروں تو یہ جو سوچا گئی ہے ہاں بلا شعبہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائے صداد و دونکر میں میں عورت کو دیتا میں شعبہ کو سجدہ کریں کوئی شعبہ لے یہ حدیث ہے مگر کونسا شعبہ اس شعبہ کی بھی تو کوئی اہلیت بنی جائے جہاں میری کے وہ کوئی بیان شعبہ کے وہ تھی بھی بیان ہوئے دونوں کے فرائز بھی بیان ہوئے حق تو صدق کوئی کوئی نہیں دے تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس اب دیکھیں اسلام کتنا لیبرل اور کتنا نیچرل حضرت مغیس اور بریرہ کا بات آرہا ہے حدیث شریف پڑھ گئے گا یہ جب آزاد ہو گئی بریرہ حضرت مغیس می صحبی حضرت بریرہ می صحبی حضرت مغیس ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے جس کو آپ کی زمان میڈی لف کہتے ہیں آج کی سوسائیٹی بہت زیادہ جب وہ فارے ہو گئی آزاد ہو گئی انہوں نے کہا میں آزاد ہوں اب مغیس رو رہے ہو گئی یہ بریرہ جائے ہاتھ سے چلی جائے تو وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں مجھ کو فعول کرتے وہ فعول نہیں کرنے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بریرہ کو پھرایا فرمایا وہ بہت تجھ سے پیار کرتا ہے اس کے پارے میں ذرا کچھ حضرت بریرہ کی الفاظ سنیئے کیا یہ حکم ہے جو آپ فرما رہے ہیں کیا یہ حکم ہے فرما نہیں میں صرف سفارش نہ رہا کہنے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں اتنی آزادی اسلام آج ہم نے اسلام کا تعارف غلط کرنا ہم نے وہ تمام طالبات نہیں دلت حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مات کی جن میں باتیں تو کچھ 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 پٹی کھ نہیں آج بیوی سے شوہر کے بارے میں بہت کم بیوی ہوں نہیں جو تعریف رہے اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ سب ایک جیسی نہیں یعنی ناشکری ہوتی ہے کیا مزاج ہے وہ بلکہ آپ کو انگلیش آدھی آپ کو لنیل رسول آدھو گھر میں جائے تو آپ کے ہاں ٹینر سیٹ ہے آپ کے ہاں ٹی سیٹ ہے کافی سیٹ ہے کٹری سیٹ ہے آئیس کریم سیٹ ہے فروپ سیٹ ہے یا آپ کھلتے جائیے سیٹ وں کہ میں سمجھتا رات ہوں مگر آپ کی بیوی اپ سیٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی آپ سے اتنے سیٹ ہوتی ہے وہ سیٹ ہے تو اس کو سیٹ کر رہے اکسر بندے بھی اپ سیٹ ہو جاؤ پہ کوشش کیا کرنی ہے پیار کر اس شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ بیوی داری کرے اس کے پہام ہے کہ اُنر جنر اس کو گالی دیتے ہو ہم لوگ جو سنا آپ پہ کیا کیا کہ جاتے اچھا بتا رہا تعریف کر ہے وہ جتنی اپنے شوہر کی تعریف سے کسی اور کی تعریف سے نہیں مگر بیویوں نے بھی کر لیا گیا کہ گھر میں شوہر کے لیے تو مصیف بن کے رہنا ہے کسی اور کے لیے بننا سور لگ حالانکہ شوہر کے لیے اس کو بننا اس پر اس کو سوا ملتا ہے غیروں کے لیے بندی سور دیت اس پر تو پکڑ ہوگی اس کے وہ منظم خیرے شوہر کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو سمار اور فٹ رکھنا چاہتی اس پر اس کو سوا ملتا ہے اسلام ہے دین آپ کے گھر تو بہتر بنانا چاہتا ہے ہم نے یہ جاننا تو نبی پاک صلی اللہ وآل رسول کی 11 بیوی ایک وقت جس سے کوچھیں وہ تعریف کرتی ہمارا حال اللہ ما شاء اللہ ہم تو ڈرگتے ہے وہ بیوی سے اکیلے میں پوچھ نہ لے کیونکہ بیوی بیوی اسے آپ ڈھول کرتا نہیں اور وہ ہر عدد ہو جا باہر اگر آپ کیرو ہیں جو وزی رو ہیں تو کہ آپ کام سلام پوشش کرنی چاہئے جو رشتہ پیار کا ہے اس کو پیار میں ہی نکھا جائے اس کی حیثیت بے نہ بدلی جائے کافی جائے اتنا اس توقیق نہیں اس توقیق ہوگیا چلی میں نے انہوں نے خاص طور پر یہ دیا اس لئے اس لئے کچھ بات آپ جائیں کوشش کیجئے جائے جو پیار ہاں جہاں تک میں نے مہرد کے حقوب کی اس کو معلوم نہیں ہے ہمارے ہم کیا ہے مثلا لامدان کا مہینہ زہر کے وقت سکر یا بیمی کو جاؤ نام پر ہے اس بات یہ نہیں کہ وہ نماز دوسرے سے وہ ترابی اس نے نہیں پڑھ مگر اس کو لگا دیا کیچن کے کام پر کہ تم نے یہ کر لیا حضرت سیدنا خاجہ قطب الدین بخت دیار خوشی کا دین رضی اللہ تعالی جو لوگ نام سن کے پہچان گئے تھیں انہوں نے نہیں پہچان ان کو بتاؤ یہ خلیفات ہیں حضرت سیدنا خاجہ مین حسن چشتی غریب نواز علی اللہ تعالی اور پیر و مرشد ہیں یہ حضرت بابا فرید مجھے شکر ہے خطب سام مشہور دیلی میں ملکہ مہرولی وہاں آم عطا شکری ماں کیسی ہوتی ہیں آگے بچے کیسے نکلتے ہیں چار ساتھ چار مہرولی کی بچے کی وہ مدھوئی استاد کے پاس بھی جا کے جاؤ اور استاد سے کہا اس کی بسم اللہ کروائیں اس کو قرآن پڑنا آ جاتا بچوں کو پہلے مسلمان بنایا جاتا تھا پھر سکول کالج ہو جاتا تھا اب جب وہ سکول کالج میں اچھی طرح بگر جاتا اور مسلمان بہانے کی کوشش کی جاتا یعنی ابتداء ماں کی پیدا اسکول ہے تو ماں یہ ترقیت کرتی تھی اور بچے کو دین سکھاتی تھی اب ماں کو خود نہیں آتے لگے کیونکہ پہلے ماں پڑھتی تھی قرآن کو بچے بلتے تھی ٹی کو سُڑتا اب صبح ماں جب ناشتے سبھے ٹی وی کورتی وہاں میوزک آرہا وہ پکاتے ہوئے ہٹ رہی ہے بچے کھا گئے ساری قوم کو برے ڈانس کی جنہی ہوئی جنہی زیادی ایسا ہو گیا چار سال چار مہینے کی محبوب بچے کو دے جائے استاد کے پاس کہ جاؤ پارے زبانی سنان پارہ فارسی کا لفظ تکڑے کو کہتے ہیں سی ہرڈی کو کہتے ہیں سی پارے تیس تکڑے تو چودہ پارے قرآن کی تقصیر کردی ان کو تکڑے کردی تو چودہ پارے زبانی سنان یہ ایک روایت میں اٹھارہ پارے گئے وہ استاد نے کہا یہ بچہ پڑھ دیا ہے یا پڑھ دیا ہے ادھر بچہ کہہ رہا ہے استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سنو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے گر میں پیغام بیٹھا کہ کہ پہلے پڑھائی رہا ہو ہے تو اس کو چودہ پارے زبانی یاد ہے تو ماں کی درب سے جواب میرا مجھے چودہ پارے یاد ہیں جب کی میرے پیٹھ میں پڑھتی تھی اس نے سن کر وہی یاد تھا ترجے ایسے کی ملتے ماں کو قرمانی دیں گئے حضرت بابا فرید قرمان نماز